پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین آپ سمات فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی آئیشہ کا کردار جلد سوئم مولف ہیں علامہ سید مرتزہ اسکری صاحب مترجم ہیں عطا محمد سردار نیاس صاحب آج سے ہم اس ریکارڈنگ کو شروع کر رہے ہیں اور یہ پہلی ریکارڈنگ ہے اور سب سے پہلے عنوان ہے گفتارِ مترجم اسلامی مطن کو جاننے کے لیے تاریخ اسلام کی شناخت اور مشہور اور موثر شخصیتوں کی شناخت بہت ضروری ہے یہاں تک کہ جرت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام کی گہرائی اور دقت سے واقعیت حاصل کیے بغیر اس کے آئین حقائق اور واقعات کو سمجھا نہیں جا سکتا کیونکہ ایک طرف تو بزرگ شخصیتوں کی پہچان اور ان کے مصبت اسلامی افکار اور اعمال خود دینی مطن کا ایک حصہ یہاں جسے سنت کے نام سے جانا جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس کے زبان مکان آداب اور رسوم اور اخلاق کو سمجھے بغیر اس کی واقفیت ممکن نہیں ہے اور دوسری طرف منفی شخصیتوں کو پہچاننا بھی صحیح اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس طرح اسلامی جنگ و جہاد کی نویت اور ان کے رہبروں کے اخدامات کو سیاہکار افراد ہی کے اخدامات سمجھنے سے سمجھا جا سکتا ہے اس بنیاد پر توجہ کرتے ہوئے ایک قیمتی تاریخ صحیح کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ حقائق تاریخی حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کی واقفیت کے حصول میں کس قدر مددگار رہے اور کس حد تک ہم طلوع اسلام کے بعد صدیان بیتنے کے باوجود ہم صحیح اسلام کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس چشمہ سافی سے نزدیک ہو سکتے ہیں ہم آئندہ صفات میں دیکھیں گے کہ اسلام میں تاریخ و حدیث کو کس طرح خواہش پرستی کا نشانہ بنایا گیا اور جھوٹ اور تحریف کس حد تک اس میں جگہ پائی گئی احادیث اور تواریخ کی کتابوں پر ان ایاروں نے حکومت عموی کے اشاروں سے خاص طور سے ماویہ کے اشارے پر کس حد تک تقویت دی گئی اسلام کی زندگی پر ہر دن ایک تازہ جھوٹ اور بناوت کا پلندہ بڑھا دیا جاتا تھا دین خدا کا درخشہ سورج آہستہ آہستہ ان تمام جھوٹ اور جال کے دند میں دفن ہو گیا یہی ہمیں آئم اہل بیت کی جاوازی اور ثبات کو آفرین کہنا پڑتا ہے کہ ان بزرگوں اور پاک باست شیعوں نے سچ اسلام کی حمایت کے لیے اخدمات کیے اور اپنے خون سے جہاد کی ایک ایسی فضا تیار کی کہ ان جھوٹے اور جالسازوں کی ہمت پست ہو گئی دوسری طرف جاہلیت کے محافظوں امومی امووی اور اباسی خلفہ کی یہ کوشش جاری رہی کہ ماویہ کی زمانے میں جو جھوٹ گرڈ دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور جہاں تک ہو وسی بنیادوں پر ان کی اشاعت کی جائے کیونکہ ان کے خلافت کی بنیاد اسی جھوٹ پر استوار تھی حق و باطل کی یہ مہازرائی گروہ خدا اور گروہ شیعاتین کے درمیان ہمیشہ جاری رہے گی اس سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہمارے اہد میں ایک دور رس محقق اپنی شاندار ذہانت سے اس سج اور جھوٹ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے عظیم اخدامات کیے ہیں اور سیکڑ و جھوٹ اور تحریف کو میدان تاریخ اسلام سے الگ کیا علامہ مرتضی عسکری نے تاریخ و حدیث کے متعون کو چالیس سال تک اپنی سخت سخت کاوش سے حقائق کی رونمائی کی ہے جو دراصل فی الحدیث و تاریخ کے نام سے سلسلہ وار شائع ہو چکی ہے دوبارہ ہم اس لائن کو پڑھتے ہیں جو دارس سات فی الحدیث و تاریخ کے نام سے سلسلہ وار شائع ہو چکی ہے رات و دن کی محنتوں دقت نظر اور فکر صحیح کے ذریعے تاریخ اسلام کے بے شمار مسائل اور واقعات کو جالیات کے اندھیروں سے نکال کر حقائق کے متلاشی حضرات کے حوالی کیا سچی بات تو یہ ہے کہ صحیح تاریخ اسلام اور اس کی صحیح رکاوٹوں کا سب سے پہلا مطن مشہور تاریخ تبری ہے یہ تاریخ نگاروں کا پیشوا ہے بغیر اس کا مطالعہ کیے اور اس پر تحقیقی نظر ڈالے اسے مستند نہیں قرار دیا جا سکتا اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم اور ابن اسیر وغیرہ پر بھی ہوش مندی کے ساتھ تحقیقی نگاہ ڈالنا ضروری ہے چنانچہ آزاد اور مشہور مصری تانشور محمود ابوریہ فرماتے ہیں کہ جس خفت کو بھی آرزو ہے کہ تاریخ اسلام کے حقائق کو اوائل سے بیعت یزید کے زمانے تک اچھی طرح سمجھے اس پر لازم ہے کہ وہ دو قیمتی تحقیقی کتابوں کا مطالعہ کرے ایک تو عبداللہ بن سبا اور دوسرے احادیث امول مومنین آئشہ مولیف کتاب علامہ سید مرتزہ اسکری ایرانی دانشور ہیں ان کے آبا و اجداز صدیوں تک سادہ اور ساوہ اور سب زوار میں علمی اور تبلیغی مرجیت سے سرفراز تھے آپ کی ولادت سامرہ شہر میں ہوئی اور علمی گھرانے میں پرورش پائی ان کے بڑے اببہ آیت اللہ مرزا محمد سامرائی نے ان کی تربیت میں بہت ہاتھ بٹایا آپ اس شہر کے بزرگ اور پرہزگار عالم تھے علامہ سکری نے ابتدائی دینی تعلیم اور سانوی حد تک سامرہ میں حاصل کی اس کے بعد آپ نے قم کا سفر کیا اور یہاں پانس سال تک حوضہ علمیہ میں تکمیل علم کے مراحل تے کیے اس کے بعد آپ اراق اپنے بزرگ اور مقدس اجداد کی پابوسی کے لیے چلے آئے آپ کے تحصیلات تے علمی کا آخری دورہ اراق کے مذہبی شہروں میں ہوا اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بھی آرام و سکون سے نہ بیٹھے اور ان ایام میں بھی اپنی زندگی کو علمی تحقیقات اور تبلیغی و معاشرتی فعلیات میں سرف کیا پندرہ شیعہ ادارے قائم کیے ان میں سانوی مدارس کالج اسپطال اور امور خیر کے صندوق شہر بغداد میں قائم کیے علم آزکری کے علمی کارناموں کی چند خصوصیات ہیں ان صفات میں ان کے علمی نگارش کا کچھ تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کتاب کے سمجھنے میں معاون ہو آپ کی تمام کتابوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تاثب اور جانبداری سے قطعی پاک ہوتی ہے چنانچہ ہم اسی کتاب میں اس حقیقت کا مشاہدہ کریں گے کہ آپ نے صرف حق حق اور حقائق کی پازداری کے لیے شخصیت کے کمزور پہلوں سے بحث کی ہے اور ام المومنین کے امتیزات کی تشریح کے لیے بے شمار صفحات لکھ ڈالے ہیں دوسری خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ آپ نے موت قدمین کے مسادر اور متعاون کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنے ابتدائی مباحث میں پانچویں صدی بعد کی کسی کتاب پر بھروسہ نہیں کیا ہے اور زمنی حیثیت سے آپ نے کوشش کی کہ انہیں تدمین کے متعاون کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ تمام امت کے افراد پوری طرح مان لیں جیسا کہ اثر حاضر کے بعض دالیشور حضرات نے کچھ تاریخی کتابوں میں تشکیق پیدا کی علامہ نے اپنی کتاب عبداللہ بن سبا میں صرف انہی کو اپنا ماخص نہیں بنایا ڈاکٹر حفنی ڈاؤد استاد دانش قدہ عدبیات مصر نے عراقی رسالے میں کتاب عبداللہ بن سبا کے بارے میں اپنی رائے لکھی ہے کہ اس موقع کو ماہر تاریخ نے اپنے علمی تحقیقات تو مباحث میں بے شمار کتابوں کے حوالے دیئے ہیں اور ہر ایک میدان میدان تاریخ میں قدم ڈال کر فراموش شدہ حقیقت کو حاصل کیا ہے یہ استاد محقق ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اپنی تمام کتابوں کے دلائل مخالفین شیعہ سے حاصل کیے جائیں اور انہی سے اپنے مطلب ثابت کیا جائے اس طرح وہ قریب ترین راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ دشمنانے شیعہ کو ملغوب کر سکے تیسری امتیازی صفت جو استاد اسکری کی تمام کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ حوالے بہت زیادہ دیتے ہیں چنانچہ اسی کتاب کے فصل اول میں بہت زیادہ مسادر اور ماخذ موجود ہیں حالانکہ فارسی میں چالیس صفحے اور عربی مطن میں بیس صفحے سے زیادہ نہیں ہیں یہ خصوصیت عبداللہ یہ خصوصیت کتاب عبداللہ بن سبا کے مطن عربی میں اور اس موجودہ کتاب میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے یہاں تک کہ کبھی آدھے صفحے میں ہواشی حوالہ جات بھرے ہوئے ہیں اور کہیں تو اس سے بھی زیادہ حوالوں کو لگ ڈالا ہے آخری اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے تمام دانشوروں میں کم ہی دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے قدیم ماخذ ماخذ اور مسادر پر پورے طور سے اعتماد نہیں کیا ہے چاہے وہ تبری ہوں یا ابن حشام یا ابن عصیر انہوں نے کسی پر بھی پورا بھروسہ نہیں کیا چاہے وہ کتنے ہی مشہور ہوں خواہ وہ دوسروں نے اس پر اماد بھی کیا ہو لیکن علامہ عسکری کی تحقیق میں لائق قبول نہیں ہے وہ پہلے مرحلے میں تاریخی روایات کے اثنات پر بحث کر کے اس کی قدر و قیمت تائین کرتے ہیں اس صورتحال میں وہ رابیوں کی حیثیت کا تحقیقی تذزیہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ مورد بحث کے مطن کا اس طرح تذزیہ کرتے ہیں کہ تمام روایات کی اسی طرح تطبیق ہو جائے کہ صحیح اور سقم جدہ ہو سکے اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ مغربی محققین عام طور سے یا زیادہ تر اپنی توجہ مطن پر مرکوز رکھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حوادث کے مطن کا صحت اور سقم متعین کیا جائے وہ رابیوں پر کم توجہ دیتے ہیں جدید مستشرقین جنہوں نے مغرب اور یورپ سے علم حاصل کیا ہے اور زیادہ تر انہیں اسا تذہ کی ہاں میں ہاں ملاتے یا ان کی زیادہ تر تحقیق یورپی انداز فکر سے الگ نہیں ہے اور وہ مولف کتابوں پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے زیادہ تر خرافاتی مطلب کو مان لیتے ہیں کہ اسے مشہور دانشور نے نقل کیا ہے اور اسی کو لکھ ڈالتے ہیں لیکن اسلامی محدثین نے ان دونوں روش میں دقیق ترین اراح کا انتخاب کیا ہے پورے طور سے رابیان اخبار کو دیکھتے ہیں اور ان کی روایات کا تذیہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے تمام ماخص پر غور کرتے ہیں ان تمام تحقیقات کے انداز کی روشنی میں وہ اپنے نقطے نظر پیش کرتے ہیں اللہ مازکری کی امدہ ترین تحقیقات کا انداز یہی ہے وہ تاریخ اسلام کی حوادث و مسائل کے سلسلے میں جدید نظریات اور آرہ کو اسی بنیاد پر پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے کتاب عبداللہ بن سبا اور دوسری کتاب خموسون و ما ستہ صحابی مختلف یعنی ڈیڑھ سو مسنوعی صحابی کو ملائزہ کیا ہے وہ ہمارے اس نقطے نظر کی تصدیق کریں گے گلاسکو یونیورسٹی کے پروفیسر جیمس رابس رابسن نے علامہ کو خط لکھتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے سیف رابی کی روایتوں کا جو تجزیہ کیا ہے اور اس طرح پہلے کہ آپ نے سیف کی روایتوں کا تجزیہ کیا پھر ان کا دوسری روایت تقابل کیا اور اسی دقیق تقابل نے سیف کی روایت کا پول کھول دیا یہ بھی کہ ان روایتوں کی سنس سے پتا چلتا ہے کہ سیف نے غالباً مجھول روایتوں سے روایت نقل کی ہے یا پھر یہ بھی سوال اکتا ہے کہ آخر دوسرے مولفین نے ان روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ کیوں نہیں دی لہذا قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سیف نے خود ان راویوں کو گھر لیا ہے لہذا یہ الزام سیف پر ایک منطقی نتیجہ ہے کہ طور پر سیف اور دوسرے راویوں کے تقابل سے حاصل ہوتا ہے میں بہت زیادہ متشکر اور خوش بھی ہوں کہ اس بحث کے مطالعے میں اپنا وقت صرف کروں اور مطمئن ہو کہ جو لوگ بھی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے وہ اس شاندار بحث کے کی ستائش کریں گے اب یہ بھی ضروری ہے کہ علمی اور تحقیقات کتابوں کا بھی تذکرہ کر دیا جائے نمبر ایک نمبر عبداللہ بن سبا و اساتیر آخری یہ کتاب نجف قاہرہ بیروت اور تہران میں تبات ہوئی اور فارسی ترکی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا نمبر دو خموسون و ماتا صحابی مختلف یہ کتاب بیروت بغداد اور پھر کئی بار بیروت میں تبا ہوئی اس میں ایک سو پچاس اصحاب رسول کا بیان ہے جہ جھوٹے بھی ہیں اور خیالی ہیں جو آج تک پیدا نہیں ہوئے نمبر تین احادیث ام المومنین آئیشہ ادوار من حیاء تھا یہ کتاب فارسی میں تہران میں تین جلدوں میں چھپی اور پاکستان میں اس کا عردو ترجمہ شائع ہوا نمبر چار راویات المختلفون اس میں جھوٹے راویوں کا پول کھولا گیا ہے جنہوں نے روایت گھڑ کے تاریخ میں بھر دی ہیں یہ کتاب منطقی لحاظ خموسون و ماتا صحابی مختلف کا نتیجہ ہے نمبر پانچ من تاریخ الحدیث یہ بہت ہی اچھی تحقیقی کتاب ہے نمبر چھے اس سقیفہ تاریخ اسلام کے اس عظیم حادثے کا تین سو صفات میں تذیعہ کیا گیا نمبر سات مستحات مستحات اسلامی اس میں اسلامی استعلہات کی تعریف کی گئی ہے نمبر آٹھ مئی دا قواتر الوردی فی کتاب واز سلاتین بہتشاہ کے وازوں پر علمی تنقید ڈاکٹر علی الوردی نے کی ہے اس پر علامہ نے علمی تنقید لکھی ہے نمبر سیف تعلیم تعلیم دین دو جلدوں پر بچوں کو دینی مسائل سمجھائے گئے ہیں دوبارہ نام لیتے ہیں اس کتاب کا نمبر نو کا کیف تعلیم دین دو جلدوں پر بچوں کو دینی مسائل سمجھائے گئے ہیں نمبر دس مقدمہ ای بر مرات الاغول علامہ مجلسی نے حصول کافی کی شرع مرات الاغول کے نام سے لکھی ہے علامہ نے اس پر ایک طولانی مقدمہ لکھا ہے نمبر گیارہ مقدمہ برکتاب علی وسنہ گیارویں صدی کی عظیم دانشور سید حاشم بہرانی کی تعلیف علی وسنہ پر مقدمہ لکھا ہے نمبر بارہ مقدمہ و تحقیق در کتاب تب رضا نمبر تیرہ مقدمہ برکتاب الاجازت علمی اندل مسلمین ڈاکٹر عبداللہ فیاض کی کتاب پر مقدمہ ہے نمبر چودہ مقدمہ برکتاب اصل شیعہ و اصول علامہ کاشف الغطہ کی کتاب پر تفسرہ کیا ہے نمبر پندرہ محمد صادق نجمی کی متعلی صحیحین پر مقدمہ لکھا ہے ان کے علاوہ بھی علامہ مذکرین عربی کے علمی رسالوں جیسے رسالت الاسلام المجتمع الاسلامی الازواء والایمان اور الارفان میں بہت سے مقالے لکھے ہیں موجودہ کتاب احادیث ام البرین آئیشہ اردو منحیات حا کی آخری جلد ہے جو معاویہ کے زمانے سے متعلق ہے اس سے پہلے دو جلدیں نقش آئیشہ اور اسلام اور آئیشہ در دوران علی شائع ہو چکی ہے کیونکہ عربی مطن عربی زبان کے محققین کے لئے لکھا گیا تھا اس لئے مباحث میں اجاز اور اختیار تھا فارسی ترجمہ کے وقت اس بحث کو پھیلانا ہماری لئے ناگزیر تھا لیکن چونکہ پورا ترجمہ علامہ کی نظر سے گزرا ہے اس لئے مترجم کی کوشش موصوف کی نئی کتاب سمجھی جانی چاہیے مزید یہ کہ کچھ خاص جگہوں پر علامہ نے چند صفحات کا خود ہی اضافہ کیا ہے اس بنا پر یہ کتاب ترجمہ بھی ہے اور تعلیف بھی ہے آخر میں ہم یہ تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن علماء نے ان کتاب کا مطالعہ کر کے اپنی مفید رائع دی ہے یا اس کے شکوک برطرف کیے ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں نیز آقا نور الدوین اسکری کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے ماخص کی پیرست مرتب کی ان کے علاوہ بھی ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی توجہ سے اغلاط نامہ میں میری مدد کی میں سامین اکرام اور قارین کرام سے امیدوار ہوں کہ اگر وہ کوئی اشتبا یا لقزش مزلائزہ فرمائے یا اصلاح کی نظر ڈالیں تو حقیر کو اس سے متعلہ فرماتے میں ان کا بہت ممنون ہوگا مرتضی اسکری جاویدہ اگلے عنوان ہے پیش گفتار ماویہ کا زمانہ زمانہ اسلام میں خاص امتیاز کا حامل ہے کیونکہ اس میں ہر جانب سے اسلامی احکام اور آثار کی تحریف کی گئی امووی دور خلافت میں حدیث سازی پر تمام توانائیاں سرف کی گئی اور حدیث سازی کا ایک بہت زیادہ کارخانہ صحابہ اور تابعین جیسے نمخ خوار اور اس کے سہارے قائم کیا انہیں بھر دیا اس کا امیق اور دیر پاسر اسلام کی فکری اعتقادی اور عملی کی مکتب پر ہما جانب پڑا یہاں تک کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ان مکاتب کی بنیاد اسی مسنوعی احادیث پر استوار ہوتی گئی اس سبب سے ہمارے لئے ناگزر ہے کہ امووی دور حکومت کے عرباب حکومت اور مشاہر کا تحلیل اور تذزیہ کریں تاکہ انچہ علی احادیث کے سلسلے میں ام المومنین آہشہ نے جو تعون کیا ہے انہیں ہم اچھی طرح سمجھ سکیں آغاز بحث میں ماویہ کا حسب و نصب اور ان کے خاندان کے حالات بیان کریں گے ان کے بعد ان کی حکومت اور خلافت کے مسائل کا تذکرہ کریں گے جو ان سے متعلق یہاں پر یہاں بھرے ہوئے ہیں ہم آئیشہ کا ماویہ سے تعلق اور اس عہد کے تمام ارکان حکومت کو متعارف کرائیں گے آخر میں ہم ام المومنین آئیشہ کی زندگی کا تذزیہ پیش کریں گے جو اس عہد ماویہ میں اختتام کو پہنچی یہ تذکرہ ضروری ہے کے زمانے کے شرمناک حالات کا بیان بھی نگزیر ہے جو ماویہ کے خانوادے سے وخو پذیر ہوا اور جنہیں ماہرین انصاب نے بیان کیا ہے ہم انہیں بھی بیان کریں گے کیونکہ ماویہ کی ان روحانی گروہوں کو پہچاننے میں بہت معاون ہوں گی جو خاصان خدا اور پاک نفس افراد کی دشمنی پر ابھارتی تھی جی ہاں ماویہ کی بدنصیبی کو اس زمانے کی حدیث سازی میں بڑا دخل ہے اس پر سے پردہ اٹھا کر ہی اسلام کے درخشان چہرے کو پہچانا جا سکتا ہے اس وجہ سے ہم اس ضرورت کو کراہیت کے ساتھ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ماویہ کا خاندان جیسا کہ ان کی نشاندے ہی کی جائے ہم اس علم و تحقیق کی اشارت پر خاص اللہ کے لئے اور اس کی توفیق سے اس بحث کو ختم کریں گے سید مرتزا اسکری جل سوم کی فصل اول عنوان ہے ماویہ کی زندگی پر ایک نظر ماویہ ابو سفیان اور ہند کا بیٹا تھا اس کی کنیت ابو عبد الرحمان تھی مشہور ترین تاریخ روایات کے مطابق وہ فتح مکہ کے بعد بظاہر اسلام لائیا بارہ ہجری میں جب ابو بکر نے ابو سفیان کے دوسرے بیٹے یزید کی سرکردگی میں رومیوں سے جنگ کرنے کیلئے لشکر بھیجا تو یہ یزید کا بھائی اور اس کا علمدار تھا ابو سفیان کا فرزند یزید اٹھارہ ہجری میں فلسطین کے ایک شہر اموس میں مرض تعاون میں مر گیا اور فوج کی خیادت اپنے بھائی ماویہ کو سوب دی خلیفہ عمر نے بھی اس کی تقرری کو منظور کر لیا خلافت عثمان کے زمانے میں جو خود بنی امیہ کی فرد اور ماویہ کے چسزاد بھائی تھے اپنی سلطنت کو کافی بسد دی کیونکہ عثمان نے پورا شام ان کے حوالے کر دیا تھا جس میں لبنان شام فلسطین اور اردن کا علاقہ بھی آتا ہے اس طرح ماننے سے انکار کر دیا ماویہ نے انتقام خون عثمان کے بہانے حضرت علی 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 سے ایک بڑی فوج کے ساتھ سفین میں جنگ کی حضرت علیہ السلام اس کی سرکوبی کے لیے مہازرین اور انصار کے ساتھ سرزمین سفین پر پہنچ گئے دونوں لشکر والے زلحج کی چھتیس ہجری میں زلحجہ چھتیس ہجری میں آمنے سامنے ہوئے ایک سو دس دن تک دونوں میں جنگ ہوتی رہی آخر میں جبکہ امام کو حتمی کامیابی ملنے والی تھی عمرو آز کی ایاری سے قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے اور لشکر شام نے امام کے فوجیوں کو حکمت قرآن کی دعوت دی اس ایاری سے سادہ لو مسلمان دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے امام کو مجبور کیا کہ جنگ سے ہاتھ رکھ لیں اس طرح جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد امام کی رائے کے خلاف کوفیوں نے اپنی جانب سے ابو موسیٰ کو حکم حاکم منتخب کیا ماویہ نے بھی اپنی جانب سے عمرو آز کو نامزد کیا یہ دونوں یہ دونوں حکم ماہ رمضان ارتیس ہجری میں دومتول جندل کے مقام پر ایک اپنا فیصلہ سنانے کے لیے جمع ہوئے عمرو آز نے ابو موسیٰ کو فریب دیتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ ہم دونوں دونوں آدمی علی اور ماویہ کو خلافت سے معذول کر دیں گے تاکہ تمام مسلمان جیسے بھی چاہیں شورا کی ذریعے خلیفہ منتخب کر لیں ابو موسیٰ نے یہ بات مان لی عمرو آز نے پہلے انہی کو ممبر پر بھیجا انہوں نے ممبر پر جا کے عمر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام اور ماویہ کو خلافت سے معذول کر دیا اس کے بعد عمرو آز ممبر پر پہنچا اور مہادے کی خلاف حضرت علیہ علیہ السلام کو خلافت سے معذول کر کے اس نے معویہ کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا ابو موسیٰ کو عمرو آز کے اس فعل پر بہت غصہ آیا وہیں عمرو آز کو گالیاں دینے لگا ایار عمرو آز نے ترکی بہ ترکی اس کو جواب دیا اس طرح پہلی بار خلیفہ کی حیثیت سے معویہ کا نام لیا گیا چالیس ہجری ماہ رمضان میں عبدالرحمن ابن ملجم کی تلوار امام کے فرق مبارک پر پڑی امام تین روز کے بعد شہید ہو گئے شامیوں کے علاوہ تمام مہاجرین اور انسار اور مسلمانوں نے امام حسن کی بیعت کر لی لیکن آخر کار معویہ کے سامنے لوگوں نے امام حسن کے ساتھ کا ساتھ نہیں دیا ایسی سسری دکھائی کہ معویہ کی تمام منحوس آرزویں پوری ہو گئیں معویہ نے اس سال کا نام عام الجماعت رکھا اور وہ تخت خلافت پر برجمان ہو گیا اس طرح وہ انیس سال تین مہینے اور کچھ دن تمام مسلمانوں پر حکمرانی کرتا رہا وہ ماہ رجب ساٹھ ہجری میں مر گیا اور دمشق میں دفن کیا گیا انوان ہیں ابو سفیان اور ہند ماویہ کا باپ ابو سفیان سخرہ بن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس تھا اس کی ماں کا نام ہند تھا جو عطبہ ابن ربیہ ابن عبد شمس کی بیٹی تھی ماویہ کی ماں ہند نے پہلے تو فاکہ ابن مغیرہ سے شادی کی جو قبیلہ بنی مخزوم سے تھا یہ شخص تھا زمین غمیازہ غمیاثہ میں مارا گیا اچھا یہاں آہ حاشی میں لکھا ہے کہ غمیاثہ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے اس زمانے میں یہاں پر جزیمہ کا قبیلہ ساکن تھا یہ قبیلہ اور فاکہ کے علاوہ کچھ دوسرے قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں قتل کیے گئے اسلام کے زمانے میں خالد بن ولید کو وہاں فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا وہاں قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دیں اس قبیلے نے اپنے خون کا معافظہ طلب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مطالبے پر سخت برہمی کا مظاہرہ کیا اور مقتولوں کو کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا فاکہ کے مرنے کے بعد ہند نے مغیرہ کے دوسرے فرزن حفظ سے شادی کی کچھ دن بعد وہ بھی مر گیا ہند نے آخری بار ابو سفیان سے شادی کی یہ روایت المجرخ مجراس صفحہ نمبر 437 طبقات بن سات جل نمبر 8 صفحہ نمبر 235 پر موجود ہے بعض تاریخوں میں شادی کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہند کا پہلا شور فاکہ اپنی زوجہ پر زنا کا الزام لگاتا تھا اس لیے اس کو الہدہ کر دیا کیونکہ وہ اس بدنامی کو اپنے سر سے دھونا نہیں چاہتا تھا اور یہ روایت الاغد الفرید جل نمبر 6 صفحہ نمبر 87 الاغانی جل نمبر 9 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے دوسرے موریخین کا خیال ہے کہ بنیادی طور سے ہند زناکاری کے سلسلے میں مکہ میں ہر جگہ شورت رکھتی تھی ہند کی ابو سفیان سے شادی کے واقعات اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ مسافر بن عمرو یہ ہند پر بری طرح فرفتہ تھا یہ یہ شخص بنی امیہ کا فرد تھا اس کے ہند سے روابط عام طور سے لوگوں کی زبان عزت تھے ہند اس سے حاملہ ہوئی جس وقت اس کا حمل ظاہر ہونے کے قریب تھا مسافر بن عمرو مکہ سے بھاگ کر ہیرہ کے بادشاہ نومان ابن منظر کے پاس چلا گیا تاکہ اس سے مدد مل سکے اس کی غیبت میں ابو سفیان سے ہند نے شادی کر لی اور یہ روایت الاغانی جل نمبر 9 صفحہ نمبر 53 اور 50 پر موجود ہے حشام ابن محمد قلبی مشہور ماہر انصاب اپنی کتاب مصالب میں اور مشہور عدیب اسمی یہ دونوں کہتے ہیں کہ معاویہ جاہریت کے زمانے میں چار افراد کی طرف منصوب تھا جن کے نام اس طرح ہیں نمبر ایک بنی مغزوم کا امارہ ابن ولید نمبر دو بنی امیہ کا مسافر ابن عمرو نمبر تین بنی امیہ کا ابو سفیان نمبر چار بنی حاشم کے ابباس ابن عبد المطلب ان چاروں میں بہت دوستی تھی اور ان چاروں کا ہند سے ناجائش تعلق ہونا مشہور تھا نمبر ایک امارہ امیہ بن ولید قریش کا ایک بہت خوبصورت جوان تھا یہ وہی شخص ہے جو عمرو آز کے ساتھ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس سلانے کے لیے نجاشی بادشاہ کے پاس گیا تھا اس نے عمرو آز کی زوجہ سے تعلقات پیدا کر لیے تھے اس لیے عمرو آز کو انتقام لینے کی فکر ہوئی عمرو آز نے کچھ ثبوت فرام کر کے نجاشی بادشاہ سے اس کی چغلی کی بادشاہ حبشاہ بہت برہم ہوا اور اس نے جادوگروں کو حکم دیا کہ اس کو پاگل بنا دے اور یہ سہرہ میں مارا مارا پھرے اور اس طرح وہ وہاں درندوں کا شکار ہو جائے گا نمبر دو مسافر ابن عمرو مشہور ماہر انصاب قلبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ جاہلیت کے زبانے میں سبی کا یہ خیال تھا کہ ماویہ اسی کا فرزند ہے کیونکہ ان چاروں آشناوں میں سب سے زیادہ اسی کو تعلق تھا جب ہند حاملہ ہوئی تو مسافر بدنامی کے خوف سے ہیرہ کے بادشاہ کے پاس چلا گیا اور وہیں رہنے لگا کچھ دن بعد ابو سفیان ہیرہ آ گیا وہاں اس کے دیرینہ دوست مسافر سے ملاقات ہوئی زمانے میں مسافر اپنی معاشقہ کے ہجر میں سخت بیمار تھا ابو سفیان نے گفتگو کے دران مکہ والوں کے حالات بیان کیے اور آخر میں کہا کہ میں نے تمہارے وہاں سے فرار کرنے کے بعد ہند سے شادی کر لی ہے ابو سفیان کی اس گفتگو نے مسافر کے سینے پر ایک تیر سر لگا اس کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور ہر روز زوف و نقاحت بڑھتی گئی یہاں تک کہ لا علاج ہو گیا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا یہ روایت تاریخ الخواس صفحہ نمبر 116 پر موجود ہے بعض موریخین کا خیال ہے کہ مسافر جاہلیت کے زمانے میں اس کا عاشق زارد سمجھا جاتا تھا اور یہ روایت الاغانی جل نمبر نو صفحہ نمبر 53 پر ہے مشہور دہانشور اور مفسر زمخشری اپنی کتاب ربیو الابرار میں ان چاروں افراد کی بارے میں جن سے ماویہ منصوب تھا یوں لکھتے ہیں کہ مسافر ابن عمرو امارہ ابن ولید ابباز ابن عبد المطلب اور آخر میں امارہ کا آزاد کردہ غلام سبا کی طرف منصوب ہے اور یہ روایت شرع نحج البلاغہ کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 336 پر موجود ہے زمخشری کا بیان ہے کہ ابو سفیان پستا قد و بشکل تھا سبا ابو سفیان کا ملازم تھا جو شادا جوانی رکھتا تھا ہن نے اس نوجوان کو خریداری کی نیت سے دیکھا نتیجے میں وہ اپنے آپ کو سمال نہ سکی اور اپنی طرف دعوت دی اس طرح دونوں میں پوشیدہ طریقے سے تعلقات قائم ہوئے اور یہ ناجائش تعلق اب اتنی شہرت پا گئے کہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ماویہ کے علاوہ ابو سفیان کا دوسرا بیٹا عطبہ بھی اسی صبح سے ہے بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہند اپنے گھر میں اس بچے کی پیدائش سے خوش نہیں تھی اس لئے سہرہ میں بھاگ گئی اور اسے اس نے عطبہ کو وہیں اکیلے جنم دیا عظیم شائر شائر اسلام حسان ابن ثابت نے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان جب شیری نوک جھوک ہو رہی تھی تو اس حادثے کو اپنے دو شیروں میں ہند کی اس فہاش حرکت کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے جو پتھا کے ریکزاروں میں پھینک دیا ہے وہ بچہ جو خاک پر پڑا ہوا ہے جھولے سے بہت دور ہے اس کو ایک خوبصورت جوان عورت نے جرم دیا ہے جو بنی امیہ کے خاندان سے ہے حشام ابن محمد کلبی نے اپنی کتاب مصالب میں یوں لکھا ہے ہندہ ان عورتوں میں تھی جو سیاہ فام مردوں پر بہت فرختہ تھی جب بھی اس کی کوک سے کوئی سیاہ فام بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کو قتل کر ڈالتی تھی پھر وہ آگے کہتے ہیں ایک دن یزید ابن ماویہ اور عساق ابن تابہ کے درمیان ماویہ کے سامنے نوک جھوک ہو گئی اس نے کنائیہ کیا کہا کہ یہ تمہارے حق میں مفید ہے کہ حرب کے تمام بیٹے بہیشت میں داخل ہو جائیں یعنی حقیقت میں تم اس خاندان کے ناجائز فرزند ہو اور اپنے باپ سے نہیں ہو اس کا اشارہ تھا کہ عساق کی ماں بنی امیہ کے افراد سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی عساق نے بھی کنائیہ جواب دیا اے یزید یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا کہ بنی ابباس کے تمام افراد بہیشت میں جائیں یزید نے عساق کی تنظیہ گفتگو کو نہیں سمجھا لیکن اس کے باپ ماویہ نے مطلب سمجھ لیا اس لئے جب عساق مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو ماویہ نے یزید سے کہا کیوں دوسروں پر دشنام کی زبان کھولتے ہو حالانکہ تم دوسروں کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یزید نے کہا میرا مقصد تھا کہ عساق کے عیوب کو ظاہر کیا جائے ماویہ نے جواب دیا کہ اس نے بھی تو تم پر اسی لحاظ سے چوٹ کی تھی یزید نے پوچھا وہ کیسے ماویہ نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے کہ خوریش کے اکثر افراد جاہلیت کی زمانے میں ابو سفیان کا نہیں ابباس کا بیٹا جانتے تھے اس وقت یزید کی سمجھ میں آیا کہ مجھ کو کتنا برا بھلا کہا گیا ہے جی ہاں ہند کی آوارگی اتنی قطعی اور مسلم تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس وقت ہند بیعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے پسلے خونکار کرتوتوں کی وجہ سے اس کے قتل کا اعلان کر دیا تھا لیکن اسے بخش دیا اور اس کی بیعت قبول کر لی آپ نے اس کے تمام کالے کرتوتوں کو نظر انداز فرمایا یہاں حاشی میں لکھا ہے کہ ایک عرب شائر نے کہا کہ ہم فاتح ہوئے تو ہم نے عام مافی کا رویہ اپنایا کیونکہ یہ ہی ہماری اخلاقی عادت ہے لیکن جب تم کامیاب ہوئے تو تم نے ہمارے خون سے سہراؤں کو بھر دیا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں کس بات پر آپ کی بیعت کروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو زانیا ہے تو زنا نہ کر ہند نے کہا کیا آزاد عورتیں بھی زنا کرتی ہیں اس طرح اس نے اپنے آپ کو پاک دامن زہد کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند کو اچھی طرح جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن آپ نے کچھ نہ کہا صرف توسم فرماتے ہوئے عمر کی طرف دیکھا یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ ماویہ کے نصب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ صرف یہ چیز اسی سے مخصوص نہیں بلکہ عمر وآلہ کے ماں نابغہ اور زیاد کی ماں سمیہ اور سعید بن ابی وقاس اور مروان بن حکم جیسے اکثر بزرگان جہلیت کے بارے میں علماء انصاب کی یہی رائے ہے اصل میں اس وقت شہر مکہ جنسی راہ راوی میں ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج کل فرانس کا پیریس شہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فاسد معاشرے کی اصلاح کے لیے معبوس کیے گئے تھے اور یہ ہے تذکرات الخوائز صفحہ نمبر دو سو تین چاپ نجف انیس سو چونسر